پنجاب حکومت نے پنجاب کے کوئی تیرہ ہزار سکول ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف آئے ہیں پنجاب ٹیچرز یونین کے صدر کاشف شہزاد چودری صاحب ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا کاشف صاحب یہ گریبوں کے بچوں کو کیا فیسے آپ دینا پڑیں گی جس طرح آپ نے اس کو چیلنج کیا ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو پنجاب کے پرائیمری سکولز ہیں وہاں پہ عرصہ درات سے بھرتیاں نہیں ہوئیں اور ایون دوسرے ہائی سکول اور جو الیمنٹری سکول ہیں وہاں پہ بھی بھرتیاں نہیں ہوئیں اور اسادزہ کی سامیہیں جو ہیں ایک لاکھ بیس زار سے زیادہ خالی ہیں اب حکومت جو ہے وہ اپنی اس نہلی کو وہ کیا مرادراز کی نہلی تھی پی ٹی ای دور کی نہلی تھی یا اس حکومت کی نہلی ہے کہ پچھلے چھ سات سالوں سے کوئی بھرتی نہیں ہوئی اسادزہ کی اور سیٹیں خالی ہوتی جا رہی ہیں یہ نہلی تو حکومت کی انڈ پر ہیں حکومت نے بچوں کو تعلیم دینی ہے اور یہاں ان سکولوں کے اندر سارے غریب والدین کے بچے پڑتے ہیں تو اگر حکومت اپنی اس نہلی کو چھپانے کے لیے اس کی بجائے کہتی ہے کہ ہم یہ جو سکول ہیں ان کو اپنے سسٹم میں سے نکال کے ہم کسی پرائیوٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں انجیوز کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ پرائیوٹ ٹھکے داروں کے ہاتھ میں دینا چاہ رہے ہیں تو اس سے کیا فیصے ملی ہیں اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بلڈنگ ہے انفرسکچر ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ ایک بلا کسی بھی شرط کے بغیر کسی اس کے آپ جو ہے وہ اٹھا کے کسی پرائیوٹ سیکٹر کو دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پر بچہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور ان کی طرف سے بچوں کے والدین دیں گے یا حکومتیں دیں گے ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ جتنے بھی یہ پیف کے پاس سکول ہیں یا پیما کے پاس سکول ہیں ان میں سے اکثریت جو مالکان ہیں جو ان کے انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سکول بھی کھولے ہوئے ہیں وہ بچے ادھر شوک راتے ہیں حکومت سے ڈبل پیسے لیتے ہیں وہ جلی انرولمنٹ کے ذریعے بھی پیسے کمارے ہیں حکومت سے بھی پیسے لے رہے ہیں اور آئے روز وہ یہ اس بات کے اوپر مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں پار بچہ وہ بڑھائے جائیں تو اگر سارے کے سارے سکول آپ دیکھیں تیرہ زار سکول یہ ہیں پہلے کچھ ساتھ آٹھ زار سکول پیف کے پاس ہیں اس کے دعویٰ پانچ زار پیما کے پاس ہیں یہ پچیس تیس زار سکولوں کے ایڈمنیسٹریشن ہی آپ ایک الگ بنانے جا رہے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا بلیک میلر مافیا بن جائے گا اور سارے کے سارا حکومت کو بلیک میل کرے گا اور اس سے ڈبل ٹرپل چار گنا پانچ گنا جتنا دل کرے گا وہ فیسے لے گا اور پھر دوسری طرف وہ کبھی یونیفارم کے نام پر کبھی کتابوں کے نام پر کبھی دوسری ٹک شاپ بنا آگے سکولوں کے اندر پرائیویٹ سکولوں کے اندر وہاں سے وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں خریدیں ان سے فیسیں بھی لیتے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب کے سرکاری سکول ہیں ان کی جو کارکردگی ہے جو ان کا میعار ہے ریزلٹ کا وہ دیگر پرائیویٹ سکولوں سے بالا تر ہے یا اس بات کو میں پہلے میڈیا کے اوپر بھی اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں چیلنج دے چکا ہوں میرے اپنے بچے گورمنٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں کہ میں تو اعتماد کرتا ہوں اپنے سادزہ کے اوپر اگر یہ جو جو پولیسی میکرز ہیں جو جو بھی اس کے اوپر مشورے دیتے ہیں کہ یہ سکول سارے جو ہیں وہ پرائیویٹ ٹھیکے داروں کو دے دیں میں تو ان کو بار بار چیلنج روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے اگر آپ کہتے ہیں کہ پیف اور پیما کے پاس جا کے سکولوں کی کارکرتگی اچھی ہو رہی ہے سرکاری ٹیچر نہ رکھنے کی وجہ سے کارکرتگی ان کی زیادہ اچھی ہو رہی ہے اور پانچ پانچ چھے چھے ہزار کے اوپر میٹرک پاس یا میٹرک فیل بچیوں کو وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں ان کو رکھتے ہیں ان کے ذریعے سے وہ بھی ہر چوتھے مینے ہر دوسرے مینے کئیوں کی شکایات آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو تنخواہ نہیں دی ان کو بدل دیا جاتا ہے اگر اس سے تعلیم کی بچوں کی کارکرتگی بہتر ہو رہی ہے تو آپ جو پولیسی میکرز ہیں وہ اپنے بچے کیوں نہیں ان پیف اور پیما کے سکولوں میں داخل کر رہے ہیں اگر سکولوں کا میعار بہتر ہو سرکاری سکولوں کا تو گورنمنٹ کیوں پھر اس طرح جائے نہیں نہیں یہ میعار کی بات نہیں ہے بالکل میعار کے اوپر نہیں جایا جا رہا ہے بنیاد جو ہے آپ تمام ڈاکومنٹ پڑھ رہے ہیں آپ اشتہار پڑھ رہے ہیں صرف یہ لکھا جا رہا ہے کہ جو سنگل ٹیچر ہیں زیرو ٹیچر ہیں اور دو ٹیچر سکول ہیں وہ ہم پرائیوٹ آئیز کر رہے ہیں یعنی وہ ہم ری آرگنائزیشن کے نام پر ہم پرائیوٹ لوگوں کو دے رہے ہیں تو اگر وہاں ٹیچر نہیں ہے کسی سکول میں تو وہ دینا کس کی ذمہ داری ہے وہ حکومت نے نہیں دینا تو یہ اس سکول کی اس ایڈمنسٹریشن کی وہ افسران جو ہیں آپ ان کو شابش دیں جنہوں نے اس سکول کو تعلانی لگنے دیا آپ ہائیوٹ آنے کے بجائے وزیر تعلیم کے پاس جائیں وزیر تعلیم کے پاس دو تین دفعہ میٹنگز ہو چکی ہیں اسی جو کے اوپر وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے بس میں کچھ نہیں ہے تو وزیر تعلیم کے بس میں نہیں ہے وہ صاف ان کا جواہ وہ کہتے ہیں جی میرے بس میں نہیں ہے کس کے بس میں کہتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس کے بس میں ہے وہ کہتے ہیں میرے باس میں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ان سکولوں کا فیصلہ واپس لے چکوں حالانکہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ ہم 50 سے 50 سے کم والے سکول دیں گے ہم کچھ دیں گے کچھ نہ کچھ ان کی سٹیٹمنٹ آتی رہتی ہے لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ٹیچر نہیں دیتے سکول کو اور وہ سکول اس کے باوجود ہمارے سادزہ یا ہمارے افسران مل جلکل اس سکول کو چلا رہے ہیں اور اس کو تالہ لگا رہے ہیں ایک ٹیچر ہے وہ چھے کلاسیں بھی پڑھا رہا ہے دو ٹیچر ہیں چھے کلاسیں پڑھا رہا ہے چوبیس سبجکٹ پڑھا رہا ہے اور بغیر سکول کے بھی دوسرے سکولوں سے ادھار ٹیچر لے کے وہ سکول کو چلا رہے ہیں تو پھر یہ نا اہلی کس کی ہے یہ نا اہلی تو گورنمنٹ کی ہے کہ جنہوں نے اس سادزہ نہیں دیا گورنمنٹ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ پینشن میں کٹ لگایا جائے پینشن کے سسٹم کو ختم کیا جائے تو پھر اگر اس پوائنٹ آویو سے دیکھا جائے تو پھر ٹھیک ہی کر رہی ہے گورنمنٹ پینشن اور چیز ہے اور پینشن دنیا کے اندر دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک نظام ہے پینشن کا بھی نظام ہے پوری دنیا پینشن دیتی ہے یہ کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہا ہے تو اگر اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت ریفارمز چاہی ہیں تو وہ ریفارمز کریں اور آپ آج سے جو بھرتی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو نیا ایگریمنٹ ہونا ہے آپ نے آپ ان کے لیے وہ ریفارمز کر کے آپ نئے کمانین نافذ کر سکتے ہیں لیکن جو پہلے سے بھرتی ہیں ان کے اوپر آپ نئے کمانین نافذ نہیں کر سکتے جن کو بیس بیس پچیس پچیس سال پندرہ پندرہ سال ہو گئے ہیں بھرتی ہوئے گئے اور لیکن اس وقت اگر ایک لاکھ آپ مجھے بتائیں سکول ایڈوکیشن کا جو بجٹ منظور ہوا ہے جس کا منارہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے عرب روپیہ بجٹ منظور کر دیا ہے یا اتنے عرب روپیہ بجٹ ہم تعلیم پر لگانے جا رہے ہیں کیا اس کے اندر ایک لاکھ چالی بیس ہزار سے زائد جو سامیہ خالی ہیں ان کا بجٹ بھی اسی کے اندر ہے اچھا یہ بتائیں وہ بجٹ اب کیا کریں گے جب یہ فنانشل یئر ختم ہوگا وہ بجٹ حکومت کو واپس کریں گے اور بھلے بھلے جی یا اسے کسی غیر تریاکتی کام میں جونک دیں گے تو اس کی بجائے اس قوم کو جو ہے سادزہ نہیں دینے تاکہ غریب کا بچہ پڑھ نہ سکے اور ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے اس سے ڈبل خرچہ کر دینا ہے یہ صرف ایک جیسے میک اپ نہیں ہوتا میک اپ کیا ہوا ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہاں خرچہ کم ہے لیکن ہم نے اپنی پٹیشن کے اندر یہ سارا پورا سکیجول میاں دعوت صاحب ہمارے وکیل ہیں پورا ایک سکیجول ہم نے بنا کے دیا ہوا ہے جس کے اندر خراجات بھی بتایا ہوا ہیں کہ کس طرح گورمنٹ جو ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے اچھا ہائی گورٹ میں آپ نے پٹیشن فائل کیے تو کیا اس میں ریلیش کیا ملا رہی جاتا ہے ریلیف ابھی تو نوٹس ہوئے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس پروسس کو روکا جائے ہم نے پریئر کی تھی ہم نے پریئر کی تھی حکم امتنائی کی لیکن جیج صاحب نے ابھی حکم امتنائی نہیں دیا اور انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ نوٹس کی ہیں حکومت کو اور انشاءاللہ اگلی ہیرنگ پر پھر کوشش کریں گے تاکہ جو ہے اس کے اوپر حکم امتنائی بھی جاری ہو سکے آجزہ آپ کی بات سے اس حد تک تو اگری کریں گے کیونکہ پیف کے انڈر جو انجیوز کو سکول دیئے گئے ہیں اس میں کئی ایسے بھی تیچرز کے ساتھ میری باتچیت ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بلکل پانچھے ہزار یا دیس ہزار پر مہانہ پر طرح پر وہ تیچرز بھرتی کر لیتے ہیں اور ان کی ایف اے پاس بھی نہیں تیچرز ہوتے ہیں تو پھر حل کیا نظر آتا ہے اچھا اس کے اندر جو گورنمنٹ کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ شوق راتے ہیں کہ بائیس ہزار پیچر ہیں جو ان اطاروں میں کام کر رہے ہیں جو پیف اور پیما کے پاس ہیں ان بائیس ہزار میں سے گیارہ ساڑھے گیارہ ہزار یعنی پچاس فیصد سے زیادہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ وہ ایف اے سے کم تعلیمی آفتہ ہے تو آپ اور جبکہ گورنمنٹ سکولوں میں آپ دیکھیں تو جو دوہزار اٹھارہ تک آخری بھرتی ہوئی تھی ان کے اندر ماسٹرز ایمفل پی ایچڈی لوگ ہیں اور اگر آپ ریزلٹس کی بات کریں تو آپ کے پاس لہور بورڈ ہے باقی بورڈ ہیں آپ سب کے ریزلٹ نکال لیں آپ پرائیوٹ سکولوں کا ریزلٹ ایک سائیڈ پر رکھیں اور ساتھ اس کے کمپیریزن کریں گورنمنٹ سکولوں کا اور لہور کے اندر آپ کے پاس ایسے ایسے سکول ہے کہ جہاں پہ پچھلے دو دو تین تین سالوں سے اسادزہ کی شدید گمی ہے اس کے باوجود وہ جونئر ٹیچرز ان کلاسز بڑی کلاسز کو بھی پڑھا رہے ہیں جیسے پائیلٹ ہائرز کنٹری سکول ہے سیاست دان ہے یا بیوروکریٹس ہیں برتیاں تو وہ کرنا ہی نہیں نا چاہتے سیاست دان جو بھی حکومت آتی ہے آپ کو پتا ہے پچھلے دور میں مراد راست نے برتیوں کی کانی کراتا رہے گا کہ جی ٹیچرز ہمارے پاس سرپلس ہیں سیاست دان اگر کسی کو بلائج بھی کرے فرض کریں مال لیں کہ وہ اپنے کسی حلقے کے لوگوں کو بلائج کرنا چاہتا ہے تو وہ تو کر سکتا ہے اچھا اس میں میں کریڈٹ دیتا ہوں شباز شریف صاحب کو دوزر اٹھارہ میں آخری برتیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے جو دو تین برتیاں ہوئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں سادزہ برتی ہوئے اور وہ سارے میرٹ کے اوپر برتی ہوئے وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت میں برتی ہوئے تھے اب آپ مجھے نہیں سمجھاتی کہ اب بھی ان کے پاس کون سی رکاوٹ ہے اور دیفینیٹلی یہ جو ہمارے خزانہ والے ہیں یا دوسرے بیروگریٹس ہیں وہ ایسے ایسے چمکا کے عداد و شمار دیتے ہیں کہ جی یہ تو اگر آپ نے برتیاں کر لی تو ملک تباہ ہو جائے گا تو پڑھانا کس نے ہے تو صرف ان کے بچوں کو حق ہے کہ وہ بڑے بڑے کالجز میں بڑے بڑے سکولوں میں پڑھ سکتے ہیں غریب کا بچہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ ایسے وہ گھیرہ ڈالتے ہیں جو بھی حکومت آتی ہے میں یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلے دور میں مراد راز صاحب کو بھی ایسے عداد و شمار کے اندر وہ بھی گھومتے رہے بیروگریسی جو دیتی رہی انہیں کہ جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ساتزہ بڑھتی کرنے کی اور ایک لاکھ بیس زار عسامیہ خالی ہوگئیں اسی طرح آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دس زار پندرہ زار بیس زار عسامیہ آپ کو دنوں میں اور خالی ہوتی نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ کے ریٹائرمنٹ ہوتی جا رہی ہے روز بروز تو اب اس کے اوپر بھی یہ جو نئی حکومت آئی ہے وہ بھی بھرتیاں کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ بجٹ اس کے اندر رکھ کے عداد و شمار میں شوک رہا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ ہم سکول ایجوگیشن کے اوپر لگا رہے ہیں لیکن وہ بجٹ جو ہے وہ کسی نکال کے ایٹ دی اینڈ کسی دوسرے کام میں صرف کر لیا جائے گا اور نام جو ہے وہ تعلیم کے اوپر جو ہے وہ دنیا کو دکھا دیا جائے گا تو گزارش یہ ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو خوبصورت اور عداد و شمار جو ہے بنا کے بیروکریسی دیتی ہے صرف ان کے اوپر ریلائے نہ کریں آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ ان کو حقائق کو آپ منسٹر صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ وزیراعلا کو پنچھائیں یا جس کو بھی وہ پچھانا چاہتے ہیں وہ پچھائیں تاکہ اس کے اوپر کوئی ٹھوس لائے عمل بنایا جا سکے اس طرح تو یہ سارے کا سارا میکمہ ہی حکومت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ بند کر دی جس طرح ریٹائرمنٹس ہو رہی ہیں کاشف شودری صاحب نے بتایا کہ اس آسازہ جہاں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عمر بہت مکمل ہو رہی ہے اور جو ان کی تیسٹ ساٹھ سال کی عمر کا جو ایک ریٹائریا گورمنٹ نے مقرر کر رکھا ہے وہ ریٹائرمنٹ ہوتی جا رہی ہے لیکن آسازہ نہیں بھرتی نہیں ہو رہی تو حکومت کو چاہیے کہ وہ آسازہ کی بھرتی کرے اور جو سرکاری سکولوں کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے ان کو روکنے کے اقدامات جہاں وہ کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ جو پرائیوٹ مافیا ہے اس کے ہاتھوں میں نظام تعلیم دیا جائے یہ اکشف شزا چودری کا یہ کہنا تھا نئے ویلوگ کے لیے تک کے لیے رہز دیجئے اللہ حافظ